گورو گورو چنوٹی بہت بڑی ہے عجید پوار کے سامنے ایسا بھی صاف طور پر نظر آتا ہے کیونکہ عجید پوار کے گھٹ میں ایسے تمام ودھائک ہیں نیتا ہیں ان سی پی کے پتہ دکاری ہیں جو ابھی بھی اپنی آستھا شرط پوار کے طور پر ایک بڑا نیتا انہیں مان رہے ہیں ان میں جتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گورو گروو ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن عجید پوار کے منج پر اس وقت انتیس ودھائک موجود ہیں ایسی جانکاری مل رہی ہے لیکن ابھی تک آدھکارک طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے عجید پوار کی طرف سے عجید پوار دیکھئے منج پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں پرفل پٹیل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ انتیس ودھائک عجید پوار کے خیمے میں اب تک پہنچ چکے ہیں جبکہ شرط پوار کے خیمے میں پہنچے ہوئے ودھائکوں کا جو آکڑا ہے وہ نو بتایا جا رہا ہے اگر دل بدل قانون کے تحت جو ایکشن ہوتا ہے اس سے بچنا ہے تو چھتیس سنکھا ضروری ہے یعنی عجید پوار کے پاس چھتیس ودھائک تو ہونے ہی چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے عجید پوار کے سامنے اور سمیر اگر ہاتھوں میں جو بینرز ہیں وہ دیکھئے لکھا ہوا ایک ہی بندہ کافی ہے حالی میں جو فلم آئی تھی اور اس ڈائلوگ کو علاق پارٹیوں نے استعمال کیا ہم نے دلی کی راجنیتی میں دیکھا کانگریس نے استعمال کیا آمادی پارٹی نے اور یہی چیز اب مہاراشتہ میں نظر آ رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے شرط پوار کے لیے یعنی ابھی بھی ان کے سمرت کو کوئی امید ہے کہ جاہے جو اسٹیٹی ہو ابھی بھی شرط پوار کا پکش مضبوط ہے اور اس بیچ دیکھیں ایک اور اپ ڈیٹ انیل بھجبال چھگن بھجبال نے ایک بار پھر سے دعویٰ کیا ہے کہ چالیس ہمارے ساتھ ہے کچھ بدائک ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اور وہ بھی پہنچیں گے یعنی کہ وہ چالیس کا نمبر جو ہے اس کو لے کر ابھی بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے راجیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیو ٹرافک میں فسے ہیں کہاں فسے ہیں کچھ جانکاری دے پا رہے ہیں چالیس کا دعویٰ ہے دیکھیں جو چھگن بھجبال ہے اگر اس بیان کو سچ مانے ان کا ابھی بھی یہ دعویٰ ہے کھلے مند سے اسٹیٹ سے کہ چالیس سے زیادہ بدائک ان کے پاس ہیں کچھ بدائک ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اس لئے نہیں پہنچے ہیں لیکن اتنے بڑے پروگرام کے لیے بدائک پہلے سے ہی ان کو جانکاری دی جاتی ایسے میں اس سمائے پر نہ پہنچیں یہ چیز جو ہے راجیو ویسے بھی ممبئی کے سیاسی گلیاروں میں اس وقت ٹرافک بہت زیادہ ہے یہ ٹرافک جو ہے یہ جیمد کی جو اسٹھیتی اس وقت نظر آ رہی ہے ان گلیاروں میں وہ کب چھٹے گی کب تک یہ کلیر ہو جائے گا کہ کون سا بدائک کس خیمے میں پہنچ چکا ہے کس کے کتنے نمبر ہیں کیا آثار ہیں بلکل دیکھیں اگر روڈ کی ٹرافک ہے تو گنٹے تو گنٹے میں کلیر ہو جاتی ہے لیکن راجلیتی گلیاروں میں لگی ٹرافک ہے اس کو کلیر ہونے میں ابھی کچھ ایک دل لگ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو دعوے کیے جا رہے کہ ویدائک ٹرافک میں اٹھ کے ہیں وہ ویدائک ٹرافک سے کم نکلیں گے اور شرط پوار والی سڑک پر جائیں گے یا حضرت پوار کی گلیارے میں آئیں گے یہ ابھی پتہ نہیں ہے یہاں پر کچھ ویدائک جو نظر آ رہے ہیں اگر ان کی کاؤنٹنگ کی جائیں تو لگ بٹ 19 سے 20 ویدائکوں کے چہرے پہچان میں آ رہے ہیں کچھ ویدائک سٹیج پر بیٹھ سائٹ پر بیٹھے ہیں جن کو ایک آکڑے کے طور پر مان کے چلا جا رہے ہیں کہ ان تیس سے کچھ ویدائک اس وقت کی سٹیج پر موجود ہیں بلکل بلکل راجیب بنے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی کرن تارے بھی اس وقت جڑ چکے ہیں نیوز نائن پلس سے کرن کیا لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت جو میجورٹی میٹر ہم دکھا رہے ہیں وہ پکش میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے عجید دادا پوار کے تیس ویدائک ان کے ساتھ نو ویدائک شرط پوار کے ساتھ کیا جانکاری آپ تک پہنچ پا رہی ہے بلکل مجھے میرے پاس بھی یہی جانکاری ہے کہ عجید پوار کے پاس زیادہ سنگیا ہے شرط پوار کے پاس نہیں ہے عجید پوار ابھی بھی کچھ لوگوں کے لئے بیٹھ کر رہے ہیں لیکن میری جانکاری ایسے کہ ان کو جن لوگوں نے سمرتن دیا ہوا ہے ایسے بیائلیس میں سے سات بدائک جو ہے وہ آج مومبے میں آنے والے نہیں ہیں اس کا مطلب عجید پوار کو میکسیمم 35 ایمیلیس کے سمرتن کی آج اپکشہ ہے سات لوگوں نے ان کو ان تک بات پہنچا ہے کہ وہ آج مومبے آنے والے نہیں ہیں تو سات 42 مائنس 7 اگر چھوڑ جائے جائے تو میکسیمم 35 کی سنگیاں آج اپکشہ میں ہو سکتی ہے آج یہ لیٹے جانکاری ایسے لیکن جہاں تک 35 ورسز 9 کا سوال ہوتا ہے 35 بھی بہت بڑی سنگیا ہے اور شرط پوار کے لئے یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا شرط پوار نے ہمیشہ ہی انہے پارٹیوں کو توڑنے کا پریاس کیا تھا اس میں وہ پاپی شفل بھی رہتے لیکن پہلی بار شرط پوار کے اوپر ایسی دو بہت آئی ہے کہ ہم نے ایک خود کی پارٹی انہوں نے بچانے کے لئے یہ جو ستھی بنی تھی اگلے دن سڑک پہ اتر گئے تھے شرط پوار وہ بھی تب جب انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے اترادکار کو لے کے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا یہ جو تصویر آئی تھی کیا یہ بتا رہی تھی کہ واقعی میں ان کو بھی معلوم ہے ان کو بھی آباس ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ودھائک نہیں ہیں ادھک سنکھیا میں اسی لئے اتنی محنت اتنے سالوں کے بعد شرط پوار کو کرنی پڑی نہیں تو وہ تو دفتروں میں بیٹھ کر مسئلے سلجھا لیا کرتے تھے بلکل شرط پوار ہے تو پہلے دن سے ہی بول دیا کہ ہم لوگ بورڈ میں لڑائیں نہیں لڑیں گے اس کا مطلب صاف ہے کہ انہیں پتا ہے نمبرز ان کے پاس میں نہیں ہیں انہوں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ وہ جنتا تک جائیں گے جنتا سے سانوبوتی لینے کا پریاس کریں گے اور جنتا کو ان کے جتنے بھی سمرتک ہے ان کو بتانے کا پریاس کریں گے کہ اجید پوار اور باٹھ کے لوگوں نے ان کی پیٹ میں چھوڑا کھوپا ہے چھوڑا کھوپزنے والی جو بات ہے وہ اجید پوار کو لے کے سرط پوار آنے والے کچھ جنہوں نے کافی ایگریسولی بتانے والے ہیں